لوہے کے چنے احتساب کی بھٹی میں خواجہ برادران بھی کابو آگئے لاہور ہائی کوٹ نے جو ہی حفاظتی زمانت کے لیے درخواست خارج کی نیب نے ساد رفیق اور سلمان رفیق کو دھڑ لیا دونوں بھائیوں پر پیراغون سوسائٹی میں مذہبگیوں کا الزام ہے ساد رفیقہ کارکنان سے جذباتی خطاب خواجہ برادران کو گرفتار کیوں کیا نیب نے کچھا چٹھا کھول دیا ساد رفیق نے اہلیہ بھائی ندیم زیا اور کیسر امین سے مل کر سوسائٹی بنائی ائر ایوینیو کا نام بعد میں بدل کر پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی رکھا گیا خواجہ برادران نے ساتھیوں سے مل کر دھوکہ دہی کی اور رکم بٹوری رک جائیے آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے لاہور ائرپورٹ پر ایف آئی نے حمزہ شہباز کو لندن جانے سے روک دیا جہاز سے آف لوڈ کر دیا گیا نیب نے چلنے والی انکوائری میں مطلوب نہیں حمزہ شہباز کا بیان نیب اور نیازی کا غیر مقدس الائنس ہے نیب نے مالم جبا کیس میں کسی کو ہاتھ نہیں لگایا ملک میں سویلین آمریت قائم کی گئی شہباز شریف کا خواجہ برادران کی گرفتاری اور حمزہ شہباز کو روکنے پر رد عمر مسلم لیگ نون کی ترجمان بھی پریشان نیب نے مریم اورنگزیب کے خلاف انکوائری شروع کر دی جل طلبی متوقع مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ابھی نوٹس نہیں ملا بتایا جائے کس قانون کے تحت حمزہ شہباز کا نام بلیک لسٹ میں ڈالا گیا حمزہ شہباز صاحب امیگریشن کے کاؤنٹر پر پہنچے تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو بلیک لسٹ کر دیا گیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا حمزہ شہباز شریف صاحب کو جہشت کر دیں خدا نا خواستہ کیا حمزہ شہباز شریف صاحب جب جب نیب نے بنایا کسی پیشی پر نہیں گئے کیا وہ مطلوب ہیں نیب کیا وہ ہشتہاری ہیں یہاں تو اپنے لارڈوں کو ایک گھنٹے کے اندر ای سی ایل سے نام ہٹا کر اپنے ساتھ تیاروں کے اندر سفر کرایا گیا دارہ نیب بلو یہ دیکھ لو کہ بہت سارے question box ہیں آپ پہ آئے آپ دیکھ لیں کہ آپ across the board accountability کریں اور آپ کے پاس sound reasons, revidence اور پھر پوزید کریں لیکن ہم نے یہ تماشا 1990 سے لے کے آج تک دیکھتے رہے نیب ایک سیاسی ادارہ ہے نیب کے سرپراہ سیاسی اشاروں پر کام کرتے ہیں ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ نیب کا قانون جس میں ترمیم ہونی چاہیے نیب کی پورتیاں پیپلز پارٹی نے سڑکوں پر آنے کی دھمکی دے دی نیب قوانین میں ترمیم کا مطالبہ نیب سیاسی اشاروں پر عمل کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کا بازو موڑ رہا ہے جیالے رہنماوں کی پریس کانفرنس اپوزیشن رہنماوں کے خلاف مقدمات اور گرفتاریاں چیرمنٹ پی ایسی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا اب حکومت سے مزید تعاون نہیں کریں گے اپوزیشن لیڈر نے سپیکر قومی اسمبلی کو بتا دیا ہسنا کیسا ہم تو کھل کر رو بھی نہ سکے صحافی کے سوال پر سابق وزیراعظم نواز شریف باہتصاب عدالت کے باہر جواب کہا معافی چاہتا ہوں جواب مختصر مگر دل سے ہے ہمارے جو دو نواز شریف صاحب ہیں یا عاصف زرداری صاحب ہیں وہ تو اپنا آخری الیکشن پہلے ہی لڑ چکے ہیں جس طرح سے نواز شریف اور زرداری صاحب کی اوپر جو اقتدار ہے کوئی سٹرگل کیے بغیر ان تک پہنچا عمران خان کے ایک بائیس سال کی سٹرگل ہے نواز شریف اور عاصف علی زرداری نے اپنا آخری الیکشن لڑ لیا وزیر اطلاع فواہ چودری نے کہا ہے نواز اور زرداری کے پاس اقتدار بغیر جدو جوہت پہنچا عمران خان نے اقتدار کے لیے بائیس سال جدو جوہت کی وہی ہوا جس کا ڈر تھا ایلین جی درامل منسوخ کرنے کے نتائج سامنے آگئے ملک میں گیس کی مشنوی قلت پیدا کر دی گئی ملک بھر کی سنتو اور کیپٹی پاور پلانس کو گیس اپلائے پنت کراچی سمیت ملک بھر کے سین جی سیکٹر کو بھی گیس اپلائے غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی سین جی اسوسییشن کا احتجاج کا اعلان سندھ حکومت نے وفاق کو بہران کا ذمہ دار قرار دے دیا زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوا ملک کو قربانی کے جذبے کی ضرورت ہے خامیوں پر قابو پا کر ملکی تقدیر بدل سکتے ہیں وسائل کم آبادی بڑھ رہی ہے دوہزار پچیس تک پاکستان پانی کی قلت کا شکار ہو سکتا ہے کراچی میں مافیا کی وجہ سے پانی کا بہران ہے چیف جسٹس کا کراچی ریجسٹری کی امارت کیس انگے بنیاد کی تقریب سے خطاب کراچی میں چھے منزلہ سے بلند امارتیں بنانے کی اجازت سپریم کورٹ نے قانون کے مطابق کامیرات جاری رکھنے کا حکم دے دیا وارٹر کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائر امیر حانی مسلم کو پندرہ جنبی دوہزار انیس تک کام کرنے کی ہدایت کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن روکنے کی درخواست مسترد سپریم کورٹ کا پارکس اور فٹ پارکس سے قبضے ختم کرانے کا حکم یہ پارکس میرے بچوں کے لیے ہیں اگر ٹھیلے ہوں گے تو فٹ پارکس پر لوگ کیسے چلیں گے چیف جسٹس کے ریمارت کراچی سرکولر ریلوے کو ٹریک پر لانے کامیشن ڈسٹرک سینٹرل میں سرکولر ریلوے ٹریک پر بنی دو سو دکانے مسمار خواتین اور بچوں کا آپریشن کے خلاف احتجاج کراچی میں ایک اور اسلحے سے بھرا گھر عزیز آباد سے اسلحہ اور باروت کا بڑا زخیرہ برامت ہوا اسلحے کی بڑی کھیپ کو گھر میں چھپایا گیا تھا کاروائی ایم کے متحدہ افریقہ سیٹ اپ کے گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر ہوئے دس روپے کی روٹی پندرہ روپے کا نان لاہور کے نان بائیوں نے ہڈ دھرمی سے بھرا اعلان کر دیا حکومت مطالبہ نہیں مانے گی تو تندور بند کر دیں گے نان بائیوں نے کل تک کی ڈیڈ لائن دے دی یوسف بیگ مرزا وزیر آسم کے معاونے خصوصی برائے میڈیا مقرر میڈیا انڈسٹری میں وائی بی ایم کے نام سے پہشانے جانے والے یوسف بیگ مرزا تین بار پی ٹی وی کے ایم ڈی رہے یوسف بیگ مرزا میڈیا انڈسٹری میں بہترین ماریجر ہے کئی ٹی وی چینلز کی بنیاد رکھی امران خان ان کی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہیلمٹ پہنو ورنہ پیٹرول نہیں ملے گا راول پندی کے بعد اب اسلام آباد میں بھی پیٹرول پنس مالکان کے لیے نوڈفکیشن جاری ملک کے مختلف علاقوں میں کڑاکے کی ٹھن ڈیبٹ آباد میں برپاری اسطور میں برپاری سے بالائے علاقوں کا زمینی رابطہ منکتہ راول پندی گزراوالا اور نہور ڈیویجن میں بارش کا امکان برطانگی پارلیمنٹ پہ بریکزٹ پر آج ہونے والی بوٹنگ موخر وزیراسیم ٹرزانے کہتی ہے دوبارہ بات کر کے معاہدے کو مزید موثر بنائیں گے ڈیل پر اب برطانیہ سے دوبارہ مزاکرات نہیں ہوں گے یورپی یونین کا اعلان آج دنیا بھر میں پہاڑوں کا عالمی دن پہاڑوں پر حلہ گھلا اور موج مستی ضرور کریں لیکن صفائی کا خیال رکھیں قدرت کے اس تحفے کو آلودگی سے پاک رکھیں لندن میں بریٹش فیشن ایوارڈز کا رنگا رنگ میلا ستھاروں کے ریڈ کارپٹ پر جل بھی شاہی خاندان کی بہو میگن مارکل کی بھی انٹری سب حیران رہ گئے سترہ سال کی موڈل کیا گیپڑیڈ موڈل آف دہ یئر کرا سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سوئی گیس سپلائی کمپنیز نے سنتو سینجی اور کیپٹی پاور پلانٹ کو گیس کی سپلائی موت تل کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ملک میں گیس کا واقعی کوئی بہران ہے یا پیدا کیا جا رہا ہے اسی بارے میں آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں وہی ہوا جس کا ڈر تھا آئل مافیا اپنا کام دکھا گیا آخر کار ملک میں گیس کا مصنوعی بہران پیدا کر ہی دیا گیا ایلین جی کے جہاز کی منصوحی کی وجہ سے بہران پیدا ہوا سوئی نورٹرن اور سردرن گیس کمپنیز نے سنتو سینجی اور کیپٹی پاور پلانٹ کو گیس کی سپلائی موت تل کرنے کے احکامات جاری کر دیئے سوئی نورٹرن گیس کمپنی نے نوٹفیکیشن جاری کیا کہ باعث دسمبر کو چوبیز گھنٹے تک کیپٹی کے اور پنجاب میں تمام سنتوں اور سینجی سیکٹرز کو گیس کی سپلائی بند رہے گی سوئی سرڈرن گیس کمپنی نے حکم نامہ جاری کیا کہ ملک میں گیس کی قلت ہے کوئیٹا اور اندرونے سن میں سردی بڑھنے کے سبب گیس پریشر میں غیر متوقع کمی ہو گئی ہے جس کے باعث گھریلو سارفین کو سپلائی برقرار رکھنے کے لیے سنت اور بلوچستان کی سنتوں کو بھی گیس کی سپلائی غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی ہے کیاپٹیف پاور پلانٹس کو بھی گیس پر اہم نہیں کی جائے گی دونوں گیس کمپنیز نے جواز بتایا کہ الینجی ٹرمنل میں ایک خرابی ہے جس کی مرمت کے لیے گیس موت حل کی گئی ہے وزارت پرٹرولیم کے ذرائع نے ٹویڈی فو نیوز کو بتایا کہ الینجی کا جہاز منصوب کر کے فرنس آئل کی خپت کا جواز پیدا کیا گیا کیونکہ حکومت نے فرنس آئل کے درامت پر پابندی لگا رکھی تھی چند ریفائنریز کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ اقدام کیا گیا سینجی اسوسییشن نے بندش کے باعث احتجاج کا اعلان کیا ہے یاد رہے کہ ٹویڈی فو نیوز نے گزشتہ ہفتے خبر دی تھی کہ ملک آئل مافیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے ملک میں گیس کا بہران پیدا کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے